موسیقی 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 داڑی ہے اور اس نے بتایا کہ وہ کتنے برے حالات کا شکار ہے اسے انصاف نہیں مل رہا انصاف نہ ملنے کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی خودکشی کر لے لیکن کیا قومی اسمبلی کے جو ارکان ہیں انہیں درست اندازہ ہے کہ لوگ کیوں خودکشیاں کر رہے ہیں آج قومی اسمبلی میں اس پر بحث بھی ہوئی اور قومی اسمبلی کا جب اجلاس ختم ہوا تو ہم نے قومی اسمبلی کے باہر کچھ ارکان سے گفتو کی آئیے دیکھتے ہیں کہ حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی سیکرٹی اطلاعات محترمہ فوزیہ وحاب صاحبہ کا کیا موقف ہے ان سے پوچھا گیا کہ لوگ خودکشیاں کیوں کر رہے ہیں انہوں نے کیا جواب دیا ذرا سنیے اس کا تعلق سیاست سے نہیں ہے اس کا تعلق معیشت سے نہیں ہے اس کا تعلق ڈیسپونڈینسی سے ہے اس کا تعلق آہ ذہنی بیماری سے ہے یہ جو چند واقعات ہوئے ہیں اس میں مجھے ذہنی بیماری کی علامت زیادہ نظر آ رہی ہے اور تیسری ایک بہت امپورٹن بات ہے کہ وہ ہمارے میڈیا کا رویہ بجائے اس کے کہ لوگوں کو بتائیں کہ خودکشی حرام ہے خودکشی بزدلی کی علامت ہے اور خودکش کرنے والا آدمی اس کی نماز جنازہ بھی نہیں ہو سکتی ہے یہاں پر ہو یہ راہ ہے کہ میڈیا ان کو گلوریفائی کر رہا ہے اور یہ بیچارے معصوم لوگ جو ہیں وہ میڈیا سے اوورویلنڈ ہیں وہ باتوں میں آکے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایک نجات کا طریقہ ہے اور گلوریفیکیشن حاصل کرنے کا طریقہ ہے آپ یہ بتائیے کہ آپ نے ایک بزرگ بابا جی نیشنل پریس کلاب اسلامباد کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں کافی دنوں سے ان کی گفتگو سنی اور فوزیہ بحاب صاحبہ کی بھی آپ نے گفتگو سن لی وہ بزرگ جو ہیں وہ آپ کو ذینی طور پر بیمار نظر آ رہے تھے یا انصاف نہ ملنے کے بجرے سے وہ خودکشی کی دھمکی دے رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا فوزیہ بحاب صاحبہ صحیح کہہ رہے ہیں میں سمجھتی ہوں اس طرح کا رویہ ایک وہ انگریزی کی کہاوت ہے کہ جب روم جل رہا تھا تو نیرو بانسری بجا رہا تھا ایک اور فرانس کی مشہور ایک مہارانی گزری جب ان کو بتایا گیا کہ لوگوں کے پاس روٹی نہیں یہ کھانے کے لیے تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے روٹی نہیں ہے کیک دے دو کھانے کے لیے وہ کیک کیوں نہیں کھالے تھے ان کا سر قلم کر دیا گیا تھا جب انقلاب آیا درے اس وقت سے جب اس ملک میں خون کی ندیاں بہیں گی اس لیے کہ دو وقت کی روٹی نہیں ہے اور پانی نہیں ہے اور روزگار نہیں ہے اور حکومت پہ تو میں حیران پریشان ہوں حامد میر صاحب کہ اس طرح کے مسائل بے روزگاری اور غربت اروج پہ پہنچی ہوئی ہے اور ان لوگوں کو جو چیزیں سوچ سوچ رہی ہیں وہ اپنے اغدے اور اپنی کسیاں اور اپنی پوسٹ اور اپنی پوزیشنز